اچھا زیبہ بات ہی ہے کہ کچھ لوگ فرق نہیں کر سکتے نیگٹیو اور پوزیٹیو فورس کی تو یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایکسپرٹ بھی ہیں وہ اپنے یا تو شاید وہ اپنے بزنس کی خاطر کچھ اس طرح کی باتیں کرتے کے سمدہ آہ یا کوئی اس طرح کی یعنی پوزیٹیو اور نیگٹیو باتیں بات ہی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ایکسپرینشز ہوتے ہیں اپنے اپنے آہ جو ان کی نیرز ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے ہمیں یہ چیز مل جائے بلکل بے شک ہی ہوتا ہے اب اس میں ایچ ایم ایس میں بہت زیادہ فرض پڑھتا ہے کہ آپ کے گولز ہیں آپ کے کچھ ہے وہ آپ کی اپنے آپ کے اچیف کرنے میں بڑی ہوتی ہے سپورٹ اس میں کھ ہی اپنے اپنے نیرز ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی پوزیٹیو اپنے انرزیز آپ کی طاقت ہمیں ہوتا ہے بہت سوچے صحیح آپ کا کانفیڈنس لییل اپنے آم بار جاتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کر لنے لگ جاتے ہو تو تو بو مثل ہوتی جاتا ہوتا ہے کہ آپ اچیف کرنے لگ جاتے ہو تو خلوپ بسنس میں کرنا ایک بیشتر ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں یا ہم اپنے اسکول کالج میں ہم اپنا کرنے لگے تو وہ کامیابی چیزیں میکنی جب ہائی ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی پر ہنگی ہو جاتا ہے کہ کامیابی کی اسکل قطعیقت ملنے شروع جاتی ہے اور اس کے لابا کانسیم ہونے چیزیں گے جب آپ کامیابی چیزیں گے جاتے ہیں اور آپ یہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ جب دلیت محلان آپ کو اپنا نصیب ہو جاتا ہے سکون مل جاتا ہے تو آپ دوسری چیزوں کے لیے جیسے آپ جس کی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اسے کانسنٹریشن آپ کے خود مخود بڑھ جاتی ہے بجائے اس کی کہ آپ جیسے ڈسٹرگ ہو ہوا ہے مائنڈ ڈسٹرگ مائنڈ میں جہاں آپ اپنی دوسری چیز نہیں پاس سکتے کیونکہ آپ کو دسٹرگ ہے آپ اسٹرس میں ہیں آپ جائے ہیں جیسے ڈیپریشن میں ہیں تو آپ کی جو میٹس ہیں دوسری چیز آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کامیابیوں سے حاصل کروں تو وہ تو نہیں ہو سکتا پر مائنڈ کا ڈسٹرگ ہوا ہے آپ کو دلی سکون اتمنانی نہیں ہے لیکن دلی سکون اتمنان یہ ہے کہ میں پھر وہی کانوی کی ریلیجن سے واپسکہ یہ تیز ہے اس طرح سے روحانی طاقتیں ہیں کہ جب ریلیجن میں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیکیتیف سوچ مت رکھیں پوزیٹیف سوچ رکھیں آپ کسی سے ڈیلیسی مت رکھیں حسد نہ رکھیں اپنا 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 پسند بھی آ جاتی ہے سبر شکر آ جاتی ہے تو جس میں آپ اس محول میں رہ رہے ہیں اس میں آپ اتنے پنات پسند ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ کی خواہش ہکمی نہیں رہی خواہشات ہوتی ہوتی ماتی خواہشاتیں پھر آپ اس سے تھوڑا سا ہٹنے لگ جاتے ہیں اچھے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی آپ کو مصبت انرجی دیتے ہیں بے اپل اس طریق میں یہی ریورٹ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ میں یہ میسیج دینا چاہتے ہوں کہ اگر آپ ڈسٹراؤڈ ہیں اگر آپ نے اسپریس ہے اور داتا پھر اسپریس اور ڈیپریشن آپ کی مات بھی ضروریات کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مل نہیں پا رہی ہوتی ہے یا جیلیسی ہو جاتی ہے یا دوسرے کو دیکھے خسد ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو نیگٹیو انرجیز ہیں یہ ہماری ریموو ہونا شروع جاتی ہیں سمدہ ہیلنگ کی طروح سمدہ ہیلنگ اور ایچھے میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی کونسپریشن اور یہ چیزیں جویں آپ کی بڑھ جاتی ہیں کونسپریڈنس لیویل بڑھ جاتا ہے آپ نے دلیت میں نام آ جاتا ہے آپ ایک دفعہ کرنے لگ جاتے ہو جو تیز آپ کو اللہ تعالی نے دی ہے بسنا اس پہ ہی خوش ہوں اور آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں آپ لوگوں کی نیٹس کو جانے رہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان کی ہیلپ کروں اور جب آپ کے پاس ایک طاقت آ جاتی ہے کہ آپ ہیلر بڑھ جاتے ہیں ایسے ہیلر کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالی آپ کے دل میں سکون جال دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام کچھ آئے اور جب آپ کام کرتے ہیں فی سبل اللہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو جو سکون بخشتا ہے وہ کسی مادی چیز کو حاصل کرنے سے ہو ہی نہیں سکتا اور یہ میں نے اس کو کیا ہے کہ میں ابھی تو میں جائر ہے میں آپ سے بتایا کہ میں میں ایلیمنٹری یا ای بی سی ہی 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 ہوں جو میں نے تھوڑا باب لیوز کیے ہیں تو اس کے طرح میں ابھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں کو لیا ہے جو لوگوں سے میں نے کہا کہ میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں پر میں دیکھتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اس میں شفاة ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے لیکن وہ نائنٹی پرسن میں ٹین پرسن چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں وہ ماشاءاللہ سے ایک سیشن یا دور سیشن میں ہو جاتے ہیں اور جب لوگ اس کا ردر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو خوشی ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ بیان کرنے سے پاہا ہے وہ بڑے دلی سکون ہوتے ہیں بلکل بلکل قلبی سکون ہوتے ہیں جب ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لئے کسی gains کو لیتا ہے لئے جو اللہ تعالیٰ میںourt گا راہے ہیں تو اس نے کوشی ضرر دیتا ہے اب آپ اگر اس محال کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ آپ نے کرنا شروع کردیا آپ ان 피� geleے لئی �ãy بے tem لئے ہیں اب اب آپ نے انپٹی کر لیا اب اس کی جو سبیل بنائے گا آج ہی وہ اللہ تعالیٰ بنائے وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ اکتفا کریں اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا آپ کو ایک deceive جب آپ اس پر بلیف کر کے چلیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں کرنے والا اللہ تعالی ہے اور یہ ضرور شفاہ دے گا اگر ہماری نیت اچھی ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیتا ہے تو میں یہی ریورٹ سے کہنا چاہوں گی کہ ضرور آئیں لیکٹر سنیں اور لیکٹر سنا تھا اور میں نے فورانی کلاس کے لیے ادمیشن لیا تو لوگ اٹلیس آئیں لیکٹر سنیں اور جب ان کا دل مانے تو پھر وہ اس کو کریں لیکن آئیں ضرور اور پلیز اس کو دیکھیں یہ سب کے لیے بہت زروری ہے اور ٹیچر کا مونا بہت زروری ہے یہ تو میں ہنرد پرسنٹ یہ تھی میں کہہ ستی ہوں بہت زروری ہے کہ جو ٹیچر ہمیں رہنمائی کر دیں وہ سنسیر ہونا چاہیے وہ کولائیٹ ہیلپپول ہونا چاہیے اور بے بارت ہونا چاہیے جو ہمیں یہاں پر مل چکا ہے تو وہ چیز بہت ضروری ہے کہ ٹیچر ہمارا کیسا ہونا چاہیے کیونکہ ٹیچر سے بہت دیپین کرتا ہے کہ ٹیچر ہمارا بہت دفعہ ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر سب کا اعترام ہوتا ہے کہ ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے جس نے جتنا بھی سکھایا لیکن کیسے سکھایا اور کس طریقے سے سکھایا وہ ہمیں آخری تک یاد رہتا ہے اور وہ ہی اس کی بڑھائی ہوتی ہے تو وہ ٹیچر ہمیں ایک نعمت کے طور پر آپ کہہ وہ ہمیں ملیں بہت اچھا بہت خوب زیبا تینک یو آپ کے جذبات آپ کے ایک مصبت انرجی آپ کے ایک مصبت گفتگو کی طاقت کو ہم آپ سے شکریہ درنا چاہتے ہیں میرے خاص طور سے لیے اسی لیے فون کیا کہ میں یہاں پہ آکھے تو بیورز کو آپ کے اپنے ایکسپیونس سے شیئر کروں جو کہ ظاہر ہے میرے سچ جو بات ہے وہ میں عوام تک لے کر آنا چاہ رہی تھی اور دوسرا یہ کہ آپ کا بھی مجھے شکریہ آدھا کرنا تھا سب کے سامنے کہ یہ آپ ہی ہیں جس نے ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور جو کہ بلکل صحیح اور رائی پلیٹ فارم ہے جس پہ ہمیں آنا چاہیے جس میں ہماری میرے سکوری ہوں گی جس میں ہمارے دل کو جو سکون چاہیے وہ ہمیں تسکین ملے گی فرحت ملے گی وہ چیز کہیں اور نہیں نصیب ہوتی یہی چیزیں ہیں جب ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہم فرحت پرشتے ہیں ہمارے دلوں کو تقریب پہنچتی ہے ہم میں انرجی پیدا ہوتی ہے یہ چیز جو ہے اور کسی مادری ضروریات سے نہیں پھولیے سکتی مادری ضروریات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نصیب سے ملتی ہیں لیکن یہ جو طاقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی رہی ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہیں اب وہ آپ کے طرح ہمیں آہستہ آہستہ پتا چلتے جاری ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میں آپ کی کلاسز آگے اور سرچینیوں کروں گی انشاءاللہ بہت یعنی انرجی آپ کے مصبت انرجی جو ہے وہ ویورز تک پہنچ کے یا آپ مصبت گفتگو کہلیں لیکن یہ ایک انرجی ایک طاقت ہوتی ہے بہت شکریہ زیبہ آپ نے کال کیا ہے اللہ حافظ بڑے خوبصورت بات کہیں زیبانیوں بہت لمبی ہیں تفصیل سے بات کہیں بیچ میں میں انٹر اپ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ بڑے اچھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مصبت انرجی اور مصبت انرجی کی بات انہیں نے کہی ہے دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے نیگیٹیوٹی بات یعنی وہ جو منفی سوچے ہیں یا منفی رویہ ہیں منفی بات ہیں کبھی کبھی کچھ اچھے چیز ہوتے ہیں تو ہمارے سوچ جب نیگیٹیو ہے وہ چیز ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں کیونکہ ہمارے سوچ ایسا ہے کہ اچھے چیز بھی ہمارے لیے بلا جیسا بنتا ہے برا بنتا ہے اچھا نہیں بنتا ہے یا اچھا لگتا ہی نہیں اچھے چیز ہو بھی تو وہ ہمارے سوچ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ سوچ ایک ایسے بڑی نیگیٹیو اور پوزیٹیو طاقت ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے بہت نیگیٹیو چیز کو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے اور کبھی کبھی ہم پوزیٹیو چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری نولیج مطالعہ اس پر نہیں ہوتی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے برحال ہم جاتر مصفت چیزوں کے لیے نیگیٹیو سوچتے ہیں تو اس لیے آپ کو ہمیشہ مصفت سوچ رکھیں ایک بار آپ جل سائنسز کے طرف آئیں تو ایک دوستو کالر ہیں اسلام علیکم السلام علیکم کیا ہے سر الحمدللہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے نور شبیر بات کر رہا ہوں جی جی نور شبیر جی اثر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے اس میں لیول 3 میں جہنیت کا جادو تونے کا اثر ختم ہوتے ہیں جی بالکل بالکل ختم تو کیا یہ پرمننٹ ختم کرتا ہے یا کسے کرنا ہے جی بالکل پرمننٹ ختم کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا دوں گا آپ تشریف لیں میں طریقہ بتا دوں گا ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر ہٹتے ہیں تو دوبارہ تو ہو نہیں سکتے ہیں اگر اتنا پوزیٹیو طاقت فورس ہے کہ ایک چیز کو ہٹا دے اس نے نا تو دوبارہ بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوبارہ بھی اگر کوئی چیز آئیں ہٹا سکتا ہے تو کیا دوبارہ وہ پاور ختم تو ہو نہیں سکتا ہے نا اگر ایک بار آپ کے پاس اس طرح طاقت آ گئی تو دوبارہ بھی وہ ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے اگر آئیں تو پہلے تو آتا ہی نہیں ہے جڑ سے ریموف کر دیتے ہیں اگر آئیں بھی تو دوبارہ اس کے علاج ہیں اس کا طریقہ ہے سمدہ ہیلنگ میں اور ایچ ایم ایف میں نیگٹیوٹی جیسے جادو ہے نظری بد یا کوئی جو جین بوت ہے ایسے چیزیں جو مقصد جو مزد کی ہے گیا یا کوئی بھی ایسا کوئی ہماری بلو کے خیالات ہو سائکلوجیکل ہو وہ چیز تو وہ تو بلکل کیور ہو جاتے ہیں علاج ہے اس کی سمدہ بلکل پاورفل علاج ہے آپ تشریف لے ہیں انشاءاللہ یہ علاج بلکل ہوں گے شکریہ اللہ حافظ نیگٹیو بات دیکھیں انہیں بات کہی تھی نیگٹیوٹی نیگٹیو کچھ بھی ہو سکتا ہے خیالات ہو سکتے ہیں آپ کے جن ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ایسے نیگٹیو سائنس نے بھی حسابت کیے ہیں کہ ہمارے ایڈگٹ کچھ نیگٹیو فورسز ہوتے ہیں اور یہ تو انڈرسٹوٹ بات ہے کہ آپ کے ایڈگٹ جو ہو رہے ہیں جو چیزیں مزد اثرات تو ماحول کے ہوتے ہیں انسان پہ تو وہ جو بھی آپ اس کو نیگٹیوٹی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جادو بھی ہوتے ہیں نظری بد بھی ہوتے ہیں اور جین جیسے مخلوق بھی ہیں جین بوت جیسے مخلوق بھی ہیں چھڑیلے بھی ہیں بوت بھی ہیں اور ایسے چیزیں ضرور ہوتے ہیں کوئی نیگٹیو چیزیں تو بات یہ ہے کہ آپ نیگٹیوٹی کو ریموف کرنے کے لیے اسمدہ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کی گھر آپ کے ماحول آپ کی جو بھی گھر کی ادگیت ماحول ہے یہ صاف ہو جاتے ہیں اور آفیس ہے آپ کے کوئی نیگٹیوٹی ہے اگر آپ کی بزنس پلیس میں یا کہی بھی بھی بلکہ آپ یہ کیسے مالج بن جاتا ہے کہ کسی بھی اگر ایسے کوئی نیگٹیوٹی ہو آپ اس سے نکال سکتے ہیں ریموف کر لیتے ہیں اس سے اور تاہیات ختم ہو جاتے ہیں وہ چیزیں دوبارہ نہیں آتے ہیں اور اگر خدا نہ خوستہ آئیں بھی تو دوبارہ آپ کے پاس وہ طاقت ہے اس سے ریموف کر دیتے ہیں مصبت انیجی ہے آپ کے پاس اس طرح عزیبہ شکیل نے بات کئی عائشہ نے بات کئی اور انہوں نے کہا کہ ایک مصبت انیجی ہوتے ہیں سمدہ میں اپنے ایکسپیرینسز وہ نے شیئر کیے تھے ایک مصبت طاقت ہے آپ کے پاس اور انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہیں اور اس سے وہ ساری نیگٹیوٹی کو ریموف کر دیتے ہیں حتی خیالات کی نیگٹیو فورس کو آپ ریموف کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو خیالات ہماری جو ہے وہ دوسری نیگٹیوٹی سے پاورفل ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نیگٹیو خیالات جادو سے بتر ہے جینبوت سے بھی بتر ہے وہ نظریبت سے بھی بتر ہے وہ آپ پر سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کی زندگی کو خراب کرنے والی کیا چیز ہیں وہ آپ کی نیگٹیو یعنی منفی خیالات منفی باپی چیز کہتے ہیں